یہ چھے اکتوبر کا واقعہ ہے جب بائی ایس پیار کی جانب سے شامل صاحب یہ پریس لیز جارے کی گئی تھی معمول کے تقرر و تبادلوں کے عنوان سے یہ پریس لیز آئی تھی کہ لیفرین جنرل ندیم انجم ڈی جی آئی سے تائیونات کا لفظ لکھا گیا تھا انگلیش میں لکھا گیا پوائنٹڈ پانچ چھے در روز تک کوئی بھی وزیر یا اسلام آبا سے کوئی بیان اس پر جاری نہیں کیا گیا تھا اور شیخ رشید صاحب جو کہ عموماً شہرت رکھتے ہیں ملکہ رکھتے ہیں کوئی ایسے موضوعات پر کھل کے ظاہر خیال فرماتے ہیں ہاں کل جب ان سے اس بارے میں سوال پوچھا گیا تھا نا تو ان کا جواب بڑا اہم تھا دیکھئے سیول ملٹری ریلیشن پہ ہیں یا ان کے ہمارے سپوکس پرسن فواد چودری صاحب یا پرویز خٹک جواب دے سکتے ہیں باقی سب ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی آفیشل سٹیٹمنٹ میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں امران خان تن کے پانچ سال پورے کرے گا انشاءاللہ ایک اور موضوع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آنے والے تین سے چار ماہ حساس ثابت ہو سکتے ہیں تو یہ ہے سر صورتحال کیونکہ بزراء اکرام نے خود آہ ہاؤس اوپن کی ایڈویٹ کے لیے تو پھر آہ آپ کی گئی ہے آج بارہ اکتوبر ہے گا آج بار اکتوبر ہے تو انیس سو نینانوے انیس سو نینانوے جب جنرل پرویز مشرف جو ہیں انہوں نے اقتدار سنبھالا یعنی جب وہ سری لنکا سے واپس آ رہے تھے ان کو ان کے عوضے سے برطرف کر دیا گیا ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اس برطرفی کو نواز شریف صاحب نے ہمارے وہ خواجہ زیاؤدین بٹ زیاؤدین بٹ صاحب ان کو پھول بھی لگا دی ہے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس وقت اور وہ جنرل ہو گئے لیکن جو فوج کی قیادت تھی جو جی ایچ کیو میں جو جرنیل موجود تھے ہم انہوں نے انہیں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ٹھیک ہو گیا اور جنرل پرویز مشرف کی برطرفی کو بھی تسلیم نہ کیا صحیح ملکہ دلچس بات یہ ہے کہ وہ چودی نصار علی صاحب کے بھائی جو تھے جنرل افتخار علی خان ہم وہ سیکریٹری ڈیفنس تھے اس وقت مینانوے میں جی اب ابھی یہ بھی تنازہ پایا جاتا ہے کہ ان کی ڈیسمسل نوٹیفائی ہو گئی تھی یا نہیں یا نہیں اور ہمارے جنرل بٹ صاحب ہے خاجہ صاحب ان کی تغرری نوٹیفائی ہو گئی تھی یا نہیں لیکن بہرحال ان کو سٹار لگائے گئے تصویر آئی ٹی وی پر اب بڑی دلچسپ بات میں بتاؤں آپ کو اور فوج نے بغاوت کر دی ایک لحاظ ابھی پروید مشرف ہوا میں تھے ان کے ساتھی جو تھے جنرل عزیز ان میں پیش پیش تھے اور پھر وہ وہاں ہمارے کراچی کے کور کمانڈر عثمانی صاحب جو بھی حالی میں بچارے ایک گاڑی میں مردہ پائے گئے ان کو دل کا دورہ پڑا گاڑی چراتے ہو تو انہیں کہا نہیں ہم نہیں مانتے کیوں کہ جنرل جہاں کی کرامت جو ہیں ان سے نواز شریف صاحب نے استیفہ طلب کر لیا تھا انہوں نے استیفہ دیا اس کے بعد پروید مشرف مقرر ہوئے تو انہیں کہا اب یہ تو عادت ہی پڑھ گائے گی نا وزیر آزم کو ہم کہ ٹینور پورا نہ ہونے دے جنرل پروید مشرف نے خود بھی کہا بعد میں ہمیں کہ جس طرح پین جو ہے اس کو رخصت کیا جاتا ہے اس طرح تو پین کو بھی رخصت نہیں کیا جاتا اس کو بھی شوقات دیا جاتا ہے بات کی جاتی برحال تو پروید مشرف صاحب وہ قابو نہیں آ سکے اور نواز شریف صاحب کے خلاف بغاوت ہو گئی ان کو وزیر آزم حد چھوڑنا پڑا اور پھر ان کے اوپر ہائی جیکنگ کا مقدمہ قائم ہو گیا ٹھیک وہ تو ایک پھر ایک لمبی کا آل ہے سہی تو یہ دنیا کی تاریخ کا واحد مارشاللہ تھا جو وہ جو ایک شخص کی نوکری بچانے کے لیے نافذ کیا گیا ہم یعنی جنرل پروید مشرف جو ہیں ان کی نوکری بچانے کے لیے یہ مارشاللہ نافذ ہوا برحال حافظ ہو کے بعد میں ہماری ملاقات ہوئی مشرف صاحب سے مشرف صاحب سے ہاں تو مجید نظامی صاحب نے پوچھا یہ دھکا کس نے دیا تھا آپ کو آپ کو دھکا کس نے دیا تھا اس سب کے لیے جو ہوا تو کیا فرمایا انہیں کہا جو مجھے دھکا دے گا میں اس کو دھکا دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب آتا آتا صورتحال پہ آج نشہ حضار چوہ سب موجود ہیں ذرا میں چاہاں آپ تو پاکستان جو ہے اسی دھکم پیل کی نظر ہوتا رہا اب پھر انہوں نے افتخار چوزی صاحب کو دھکا دیا تو وہ دھکا راس نہیں آیا انہیں راس نہیں آیا وہ بغاوت ہو گئی اور انہیں کہا تھا آخری مکہ میرا ہوگا ایسا نہیں وہ مکہ ان کے موپے لگا اور ایک ریولٹ ہو گئی عوامی سطپ اور پھر جنرل صاحب پروید مشرف صاحب پہلے وردی اتار سے رخصت ہوئے پہلے وردی اتار چکے تھے پھر عوان صدر سے رخصت ہوئے اب یہ جو ہم ہمارے ہاں یہ جو سیول اور ملٹری تعلقات ہیں وہ ان میں جو کھچاؤ رہا ہے نا وہ ایک ہماری تاریخ کا ایک افسوس ناک باب ہے آج شداشو صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آہ آہ شامی صاحب بات کر رہے ہیں ابھی دیکھیں ابھی دیکھیں کامران خان صاحب نے آج ایک بڑا ہم ٹویٹ کیا آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں انہوں نے بھی بارہ اکتوب و نینانوے کا حوالہ دیا اور کہا کہ پاکستان میں سیول ملٹری تعلقات کو مارشلالہ کی کاری ضرب نے ایک اور ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا بائیس سال بعد آج پھر احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے پاکستان کی لیڈرشپ نے ابھی تک کوئی سبق نہیں سیکھا نجانے قصور سیول سربراہ کا ہے یا فوجی سربراہ کا نقصان البتہ بائیس کروڑ پاکستانیوں کا ہے دیکھیں پہلے تو ہم نے اس کا نوٹس نہیں لیا سوشل میڈیا پہ کسور پسار ہوتی رہی باتیں ہوتی رہی ان کی تردید کی جاتی رہی لیکن بالآخر معاملہ کھل گیا کہ نہیں کچھ تو ہے دال میں کالا تو ہے کال ارز کی تھی بارہ بچ کے پچاس منٹ پہ رات پیئے کہ ملاقات طویل ہوئی آج اس کی تصدیق فواچو سب نے کروی بھی دیکھئے یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وجہ کیا ہے تنازے کی اور تنازہ ہے کیا اور تنازہ ہے کیا ہاں کیا نیڈ ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرر پر اختلاف ہے یا پرانے ڈی جی آئی ایس آئی کی جو پوسٹنگ نہیں ہوئی ہے اس پہ اختلاف ہے نہیں اختلاف ہے کیا دیکھیں نا جہاں تک تو آرمی میں پوسٹنگ اور ٹرانسفر کا تعلق ہے وہ تو چیف آف آرمی سٹاف کرتے ہیں بلکل بلکل اور اور وہ ترقیہ جو ہیں ہمہ فوج میں اس میں مداخلت سیاسی طور پر نہیں ہوتی ٹھیک وزیراعظم بھی مداخلت نہیں بالکل ٹھیک اور فوج نے یہ اس بات کی بڑی حفاظت کی ہے جہاں اسی لیے وہ اس کی وجہ سے خاص ڈسپلنڈ کے ساتھ وہ فوج کا ڈسپلنڈ برقرار ہے ہمارے ہاں جو جن اداروں میں پوسٹنگ اور ٹرانسفر سیاست دان کرتے رہے ہیں یا وزیراعظم کرتے رہے ہیں ان کا حال دیکھ لیں ابھی پولس کا کیا حال ہے بیورکیسی کا حال دیکھئے بیورکیسی کا حال دیکھئے کسی بھی میک میں کو حال لگا لیں پنجاب میں سینکڑوں ٹرانسفرز ہو چکی ہیں تین برسوں میں سینکڑوں سر مجموعی طور پر اور کتنے کتنے آئی جی بدلے گئے جی تو فوج نے ایک اپنے ٹنے اور پوسٹنگ اس کی حفاظت کی ہے اور ایک ادارے کے طور پر اپنے آپ کو برقرار رکھا ہے اور اس میں وزیراعظم کی طرف سے مداخلت نہیں کی جاتی